بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس ہسٹری کلاس سیکس اور چپٹر تھری اے کے اندر میں ویلکم کہتا ہوں آج ہم کریں گے زاخو ڈائنیسٹی کو جو کہ چائنیز انسینٹ سیولائزیشن کے اندر بڑے لمبے عرصے تک جنہوں نے رول کیا ہے اب بقاعدہ ہم بک کو ریڈنگ میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چائنیز سیولائزیشن میں کیا بہتریاں کی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کو گزارا سو پوری ڈیٹیل ہم ریڈ کرتے ہیں زاخو کلین کلین کا مطلب وہ تک قبیلہ کہ یہ جو زاخو کبیلہ تھا جس نے سرداری کی وہ پریویس لی لوائل یہ پہلے تو بڑا اٹیش تھا لوائل تھا وفادار تھا دہ شینگ جو اس سے پہلے کی جو ڈائنیسٹی جو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پہ شینگ ڈائنیسٹی کو پڑھا جو سولہ سولے کے اور 1046 بی سی ای تک کی رہی ہے یعنی شروع میں یہ قبیلہ جو شینگ ڈائنیسٹی ہے اس کے ساتھ بڑا لوائل تھا بڑا وفادار تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اسے معزل کر دیا انہوں نے اسے اوور تھرون کر دیا یعنی اتار دیا قبضہ کر لیا کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو شینگ ڈائنیسٹی کے بادشاہ ہیں وہ مسرول کر رہے ہیں وہ اچھے سے حکومت نہیں کر رہے اور یہ پابندی نہیں کر رہے یہ باتوں کو نہیں مان رہے آف ڈا گوڈز مینڈیٹ مینڈیٹ بیسیکلی ان کا ایک کنسپٹ تھا جس کی اندر یہ خداوں کی طرف سے آنے والی انفرمیشنز کو ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اور ان کی پابندی کرتے تھے سو دے ہیڈ ٹو بی ریپلیسٹ اس لیے ان کا چلے جانا یعنی شینگ کینگ کا چلے جانا اب ضروری ہے اس بنیاد کو لے کر یہ اپنا سرداری میں آئے رول میں آئے اب جب ان کو حکومت مل گئی جب انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا دہ زہو رولرز گین کنٹرول بائی آفرنگ لینڈ کہ انہوں نے زمینے دیں لوگوں کو آفرنگ لینڈ یعنی جاگیر دارانہ نظام انہوں نے انٹروڈیوز کرایا کہ لوگوں کو زمینے دیں اور اپنا کنٹرول حاصل کیا آف دیر کلوز ریلیٹیوز جو ان کے قریب قریب کے قبیلوں کے لوگ تھے جیسے ایک قبیلہ یہاں بیٹھا ہے دوسرا یہاں بیٹھا ہے تیسرا یہاں بیٹھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا تو وچ بیکیم فیدفل جو اس کے ساتھ لائل تھے ایماندار تھے صحیح طریقے سے مخلص تھے یعنی جن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف جا سکیں تو دہ زہو رولرز اور پھر ان کو یہ آفر کرتے تھے کہ ہر قسم کی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہر طرح سے ہم آپ کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے انکلوڈڈ واریئرز یہاں تک کہ اگر آپ کے اوپر کوئی انویڈر حملہ کرتا ہے کوئی واریئر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی لڑیں گے دہ ملیٹری کنٹرول آف چائنہ اور یہ جو فوجی کنٹرول چائنہ کے اوپر تھا بائی دہ رائل ہاؤس جی یہ جو جی ہے یہ ایک میمبر تھے جو رائل ہاؤس کے اندر تھے اور ان کو ملیٹری کا کنٹرول حاصل تھا لے سٹیڈ فرام یعنی یہ ان کا جو پیریئڈ ہے یہ چلا ہے 1046 سے لے کے 770 بی سی ای تک فورا پیریئڈ نون فور دہ ویسٹرن زہو یہ وہ زمانہ تھا یہ وہ ٹائم پیریئڈ تھا جو جانا جاتا ہے ویسٹرن زہو کے نام سے اور جو اس کے بعد کا جو دوسرا ٹائم ہے وہ جانا جاتا ہے ایسٹرن زہو کے نام سے تقریبا اگلے پانچ سو سال کی بات کر رہے ہیں یعنی جو شاہی گھر ہوتا تھا یعنی جو بادشاہ کا محل ہوتا تھا جو سارا کنٹرول تھا وہ ملیٹری کنٹرول وہ فوجی کنٹرول یہاں سے چلتا تھا آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اس پیریئڈ میں زہو پیریئڈ کو ڈائنیسٹی کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک کو ویسٹرن زہو اور دوسرے کو ایسٹرن زہو کے نام سے رکھا دس ڈائنیسٹی ووز بلیوڈ تو بی دا زینت آف چائنیز برونز ویر میکنگ دا ڈائنیسٹی ووز بلیوڈ کہ اس سلطنت کا اس ریاست کا یہ یقین تھا یہ ماننا تھا تو بی دا زینت اچھا زینت کہتے ہیں ایک ایسے ٹائم کو ایک ایسے وقت کو جس میں کوئی چیز سمتھنگ is most powerful and successful کہ کسی کا چوٹی پہ چلے جانا کسی کا بہت بلندی پہ چلے جانا کسی کا ہائیسٹ ٹاپ پہ چلے جانا سو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم چائنیز برونز ویر میکنگ کے اندر بہت ہائیسٹ ٹاپ پہ ہیں یعنی ہم کانسی کی جو چیزیں بنا رہے ہیں جو ان سے چیزوں کو maintain کر رہے ہیں ان کا بہت مہارت کا علم ہمارے پاس ہے اس پیراگراف کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ introduction کیسا ہے یہ بیسیکلی قبیلہ پہلے تھا شینگ ڈائنیسٹی کے ساتھ تھا ان کا وفادار تھا لیکن پھر ان کو لگا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے انہوں نے ان کو ریپلیس کیا اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ملایا پیج نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 24 پہ significant features of zahoo ڈائنیسٹی کہ وہ شاندار کام وہ شاندار خوبیاں یا وہ بہتر خوبیاں جو zahoo ڈائنیسٹی کے ٹائم پہ ہوئیں during the zahoo ڈائنیسٹی extensive innovations extensive innovation ہوتی ہیں وسیطر ایجادات یعنی بہت زیادہ ایجادات ہو جانا extensive کہتے ہیں large amount کو was made in the field of irrigation یعنی جو میدان تھا irrigation کا پانی کا agriculture زراعت کا and transportation اور transportation کا عام دور رفت کا communication کا سلسلہ مواصلات ہم کہہ سکتے ہیں باتچیت کا and metal work اور جو metal work تھا جیسے bronze کا تھا iron کا تھا اور different metals جن کو use کرتے تھے اس کے اوپر انہوں نے extensive innovations کی ہیں بہت سارا کام کیا ہے ان fields کے اوپر انہوں نے بہت grip پانسل کر لی تھی number 1 mass irrigation mass irrigation کہتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ جب ہم کسی ایسے طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں جس کے ذریعے بڑے پیمانے پہ نہر کا یا پانی کا یا irrigation کا نظام چلتا ہے یعنی کسی علاقے کے اندر نہری نظام کو بہت اچھے level پہ چلانا اسے ہم بولیں گے کہ یہ mass تیار کیا جس سے نہری نظام کو یہ بہتر طریقے سے چلاتے تھے نمبر دو ox driving plug of the forming was developed کے بیل کے ذریعے چلنے والے جو حل تھے جن سے یہ زمیدارہ کرتے تھے جن سے فصل لگاتے تھے ان کو develop کیا گیا نمبر ٹو پہ نمبر تھری ہے metal cross boves بنائی جو تیر کمان ہوتی ہے ور invented کہ اس کا ایجاد کیا نیکس ہم پڑھتے ہیں the art of making bronze wear greatly advanced کہ جو bronze wear تھی جو metal کے کاسی کا کام تھا ان پہ تو ان کو بڑی advanced مہارت حاصل تھی جیسا کہ ہم نے پچھلے پیج پہ 23 پہ read کیا coins began to be used as a currency اور coins کو سکھوں کو currency کے طور پہ use کیا گیا new roads were built اور نئے انہوں نے roads تیار کیے travel on horseback became common اور جو گھوڑے کی back پہ سواری کرنا گھوڑے کے اوپر سواری کرنا تھا وہ چینج پروڈکٹس بیکیم دیم اور ایسا ہوا کہ تعلقات بہتر ہوئے ٹائز کے ایکس چینج کرنے کے پروڈکٹ ایکس چینج کے ٹائز جو ہیں وہ تعلقات بہتر ہوئے اور بڑے بڑے ٹاؤنز انہوں نے بنائے آبادی بڑی ان کی the first geographical map was created اور پہلا geographical میپ انہوں نے تیار کیا کائٹس یعنی پتنگ کمپاس اور جو ہمیں سمتیں بتا رہا ہوتا ہے کمپاس یہاں سے ایجاد کیا گیا چینیز رائٹنگ سکرپٹ چینیز کا لکھنے کا جو طریقہ کار سکرپٹ تھا اسے بہتر بنایا گیا چاپ سٹکس جیسا آج ہم تریڈیشن میں دیکھتے ہیں چینیز کی یہ تریڈیشن ابھی بھی قائم ہے جو عظیم فلوسفر ہیں چینیز کے کانفیش وہ بھی زہو ڈائنیسٹی کا جو آخری ٹائم تھا جو لازٹ پیریڈ چل رہا تھا اس کے اندر رہے پورسلین پورسلین کہتے ہیں چینی کے برطن جیسے ہم چینی کے چینی مٹی کے برطن استعمال ہو رہے ہوتی ہیں تو یہ چائنہ میں پہلی دفعہ ایجاد کیے گئے تینگ ڈائنیسٹی کے ٹائم پہ سو اب ہم نے پڑھی جس میں ہم نے یہ چیز جانی کہ انہوں نے کون کون سی ایجاد ات کی ہیں انہوں نے لائے انہوں نے بیل کے کرنسی کے طور پہ یوز کیا نیو روڈز تیار کی ہورس بیک کی سواری انہوں نے کی اور اس کے بعد انہوں نے کاروباری تعلقات کو بہتر کیا جیوگرافیکل میپ تیار کیا کائٹس اور کمپاس بنائے اور جو سکرپٹ ہے ریٹن رائٹنگ سکرپٹ ہے وہ بہتر کیا چوب ایمپروومنٹ کے باوجود آخر کیا وجہ تھی کہ اس دیکلائن ہو گیا یہ ناکام ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا سو اس کے دیکلائن کی جو وجوہات ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں وستی ایشیا سے آنے والے جو وحشی حملہ آور ہوتے تھے باربیرین انویڈرز کے حملہ کیا لوٹ مار کی اور چیزوں کو لیا اور چلے گئے وہ باربیرین انویڈرز ان کی وجہ سے ان کو بہت نقصان ہوتا تھا بہت سی نئی جو سٹیٹ ہیں وہ امرج ہو گئی تھی اس کے اندر یعنی یہ وسط بہت ہو گئی تھی جس کے وجہ سے لوز کنٹرول ہو گیا تھا جو جو سنٹرلائز جا رہی تھی اور آخری جو دو سو سال ان کے معاملات بہت خراب ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک نہیں تھے تقریبا یہ آٹھ سو سال تک حکومت میں رہے آٹھ سو سال 800 years اور یہ مانا جاتا ہے کہ زہو ڈائنیسٹی چائنہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈائنیسٹی ہے فیڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ